پاکستان آرمی اور پیٹاگون کے بہت اچھے ٹرمز انڈ ریلیشنز ہیں پیٹاگون کبھی بھی یہ نہیں کہے گا ٹرمپ کو کہ بھائی جن پاکستان کو آپ نے نو لفٹ کا بورڈ لگانا ہے نوٹ اٹ آل پریزیڈنٹ کوئی بھی امریکہ کا آج ہے اس کو ہر حال میں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے جو اس تینک ٹینک نے ایک پلان بنایا ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ جہنا اس کی بھی اختیار میں ہر چیز نہیں ہے پیٹاگون وہاں پہ بہت زیادہ ڈیریکشنز دیتا ہے پریزیڈنٹ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرا ملک یہ گھروں کا ملک ہے میرا ملک ہے لیگل لوگ بھی جو آئے نا ان کے اوپر بیتنی سختی کی جائے کہ ultimately ان کو امریکہ چھوڑنا پڑا ہے یہ مجھے ایک نظر آرہے there was a time when پاکستان was a darling to امریکہ اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کی host اسما شکت اور آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ اوپیشلی ایس ایلیکشنز جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں 51% جو ہے ان کی جا رہی ہے اور 47.5% کی ملک کی جا رہی ہے تو آج ہمارے ساتھ ملک ساپ موجود ہے اور ان سے بات کریں گے ان سے جانے گے کہ ڈانلڈ ٹرم جیت تو چکے ہیں لیکن ان کی جیت کا اثر جنوبی ایشیا کے جو ڈیفرنٹ ممالک ہیں ان پر کیا ہوگا ان کی سیاست پر کیا اثر ہوگا تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج ملک ساپ موجود ہے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سرم مجھے بتائیے گا کہ ڈانلڈ ٹرم اوفیشلی طور پر جیت چکے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے جنوبی ایشیا کے ممالک پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان کی جیت کے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ارضی پاکستان کا انہوں نے مجھے ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لئے بلایا لیکن جنوبی ایشیا پر بات کرنے سے پہلے نا میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ایک ان کا جو میکنزم ہے امریکہ کا وہ تھوڑا سا ضرور بریف کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ بات بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے کروں تاکہ جو ہمارے ملک میں میکسیم مجورٹی جو ہے وہ بات کو سمجھ سکے میں بہت زیادہ نیٹی کریٹی اور بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ بات ہے کیا اور میں اگزیمپلز بھی بڑی ایسی دوں گا سیدھی سادھی سادھی سی کہ لوگ میری بات کو سمجھیں اور اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جنوبی ایشیا کے ساتھ اور خاص طور پر پاکستان سے متعلق اچھا تو اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہم پاکستانیوں کے دماغ میں ایک فضول کا ایک بیٹھا ہوا ہے جیسے ہمارے اپنے ملک میں ایک سسٹم ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ اگر ایک پارٹی کا لیڈر ملک کا ہمارے پاکستان کا پرائم نیسٹر بن جاتا ہے تو وہ اپنی جو پارٹی کی جو اس کی لائنز اور ڈیریکشنز ہوتی ہیں ان کو فالو کرتا ہے اور ملک امریکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں امریکہ جو ہے نا وہ ایک بڑا دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے اور اس کی وجہ صرف اس کی معیشت نہیں ہے اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں وہ دنیا کے ہر ملک پہ آلموسٹ کنٹرول اس کا ہے اور اس کی وجہ خود امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ وہ ایک تھنک ٹینک ہے جو صدیوں سے ان کا کام کر رہا ہے وہ تھنک ٹینک اگر ایک بندہ ریٹائر ہوتا ہے یا وہ تھنک ٹینک میں سے کوئی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کے پاس بڑا اچھا اس کا ایک سوٹیبل بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو وہ ٹرین کر چکے ہوتے ہیں امریکہ ہر ملک کے لیے اپنی ایک ڈیفرنٹ پالیسی بناتا ہے اور وہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اگر آج بن رہی ہیں تو وہ کسی ملک کے متعلق ہوں گی کہ دس سال کے بعد ہم نے ان سے کیسے ڈیل کرنی ہے اور اس میں وہ پھر مختلف آپشنز بنا لیتا ہے کہ اگر یہ پارٹی کا لیڈر ہوگا تو ہم ایسے ڈیل کریں گے ایسے ڈیل کریں گے اگر اس کنٹری کے اس کنٹری کے ساتھ ٹرمز اور ریلیشن ایسے ہوئے تو ہم یوں کریں گے تو فرنکلی سپیکنگ کے پریزیڈنٹ کوئی بھی امریکہ کا آجائے وہ اس پوائنٹ آف ڈیو سے ہیل نہیں سکتا اس کو ہر حال میں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے جو اس ٹھنک ٹینک نے ایک پلان بنایا ہوتا ہے اچھا دوسری بات میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں تو لوگ بڑا روتے ہیں نا جی اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ تو جی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی ہے تو اسی طرح نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکہ میں پینٹا گون جو ہے نا امریکن پریزیڈٹ جو ہے نا اس کی بھی اختیار میں ہر چیز نہیں ہے پینٹا گون وہاں پہ بہت زیادہ ڈیریکشنز دیتا ہے بہت زیادہ چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے پینٹاگون کے ڈیریکٹ ریلیشنز اور لوگوں کے ساتھ ٹرمز ہوتے ہیں پینٹاگون کا مختلف ممالک کی جو آرمی کے جو چیف ہوتے ہیں یہ آپ اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے ملٹری آپریشنز کی ڈی جیز جو ہوتے ہیں وہ ڈیریکٹ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا ایک آپ اس کو ایسے سنگل چیز نہیں لے سکتے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ جی میں نے جنوبی ایسیا میں کیا کرنا ہے پریزیڈنٹ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے پریزیڈنٹ نے جو بھی کرنا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ایک تھنک ٹینک اس کا پینٹاگون وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی action لے سکتا ہے اس کی یہ خواہش دل میں رہے تو رہے بھی شک کہ جی میں نے جو ہے نا انڈیا کو جو اٹھا کے اسمان پہ لے جانا ہے اور میں نے انڈیا کو جبھے مارنے اور میں نے انڈیا کا پتہ نہیں میں اس طرح بالکل like وان ہم چل سکیں گے نہیں it's not like that اگر پنٹاغون اور اس کا جو think tank ہے اور کانگریس جو ہے وہ اگر یہ decide کر لیتی ہے کہ جناب in fact یہ آپ کی لائن چلے گی with انڈیا تو president انیس کو بیس تو کر لے گا لیکن انیس کو اکانوے نہیں کر سکتا اچھا سر اگر ہم ٹرم کی پرسنالیٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرم کی پرسنالیٹی کس طرح سے اور جب وہ پہلے جیتے تھے ان کی پرسنالیٹی کیا تھے اور اب جیتنے کے بعد ان کی پرسنالیٹی میں کیا کیا چینجز آ سکتے ہیں بڑا اچھا یہ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ممالک کے جو heads ہوتے ہیں irrespective of کہ ان کے اوپر کتنا پریشر پڑے ان کی اپنے سیٹ اپ کی طرف سے ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ اپنی ایک پرسنالیٹی کو ضرور فرنٹ پر رکھتے ہیں کہ یہ جو میری پرسنالیٹی ہے یہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے انڈر شیڈو نہیں جانی چاہیے تو ٹرمپ is one of those guys ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ اس کی اوورال پرسنالیٹی آپ کو پتا ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور اس نے بڑے گراس روٹ لیول سے اپنا ایک بزنس اپنے فادر کی امپائر کو اٹھایا ہے چلا ہے چلا ہے چلا ہے اور پھر اس نے دنیا کی ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو ڈالا اور کرتے کراتے وہ ایک ٹاپ ٹین جو رچسٹ لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ فال کرتا رہا اور فرنکل سپیکنگ اگر اس کے جو پچھلے الیکشنز میں وہ جیتا تھا تو اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہی تھا کہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی بزنس میندڈ وہ بندہ تھا اور امریکنز جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسی چینج آئے کہ جس میں ہمیں کوئی with regards to their businesses with regards to their employment ہمیں کوئی بندہ ایسا آئے اور اس نے آکے اس کے پر کافی کام کیا تھا ایسی پرسنیلٹی دیکھیں وہ بندہ جو ہے نا بہت ایڈاپٹیبل ہے اور ایڈاپٹیبل میں وہ یہ کر لیتا ہے کہ وہ بڑی جلدی ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے کسی بھی محول میں بڑی جلدی کسی کو اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے اور بڑی جلدی کسی کو اپنا دشمن بھی بنا لیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے مطلب وہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے نا گولو مولو ایسے گبلو سا اور ایسے فلفی ساتھ نہیں وہ بہت انرجیٹک ہے اور انرجیٹک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایمبیشیس بھی ہوتے ہیں اور کام کرنے والے ہوتے ہیں اور دیکھیں اس بندے نے مطلب اتنا بڑے ایک امپائر اور اس کا بزنس سٹیٹ اپ تھا جب وہ لاسٹ الیکشن جیتا تھا اس سے پہلے تو ایک بندہ نے جب بزنس میں اس لیول پہ کام کیا ہو اور بڑے بڑے ڈیسیجنز اس نے لیے ہوئے ہوں تو جب وہ کنٹری لیول پہ آتے ہیں تو اس کو کچھ تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس وقت ہر ملک کا جو مسئلہ ہے وہ معیشت ہی ہے تو ڈونالڈ ٹرم کی پرسنالیٹی میں جو سب سے ایک پوزیٹیو بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ فوکس کرتا ہی اسی چیز پہ ہے کہ جی امریکہ کی ایکانومی امریکہ کی ٹریڈ امریکہ کا بزنس سب سے بڑا نعرہ وہ لگاتا ہی اس لیے ہے کہ امریکہ فرس جو نعرہ لگاتا ہے وہ بیسیکلی لگاتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے جو کونسپٹ ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ جی میں نے امریکہ کو آگے لے کر جانا ہے ارسپیکٹیو آف کہ جی میرا کسی کے ساتھ ٹرمز خراب ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بنتے ہیں میرے ملک کو کیسے فائدہ ہوگا وہ اس چیز کو پر فوکس کرتا ہے تو اس کی پرسنیلٹی میں یہ تین چار چیزیں ایسی ایمپورٹنٹ ہیں نئے آئیڈیا کو بڑا پسند کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ فیور کرتا ہے ایسی کنٹریز کو بڑا سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے اور ان کو قریب رکھتا ہے جو نئے آئیڈیا نئے چیزیں لے کر آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جدت پسند ہے چاہتا ہے کہ میری نئی نئی چیزیں ہو کوئی نئی بات ہو کوئی نیا کام ہو ایڈاپٹی بیلٹی میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے بزنس مین اس کا مینڈ ہے تو پرسنیلٹی وائز وہ اس طرح کا ہے تو ابھی جو پچھلا اس کا ٹائم فریم تھا اس میں دیفنیٹلی اس نے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی اس کے بعد اس نے کافی پرابلمز فیس کی ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے اس نے ان کیسز کو فائٹ کیا ہے کچھ میں اس کے خلاف جب ڈسیجنز ہوئے تو وہ اس نے خیر اس کو بڑا غلط طریقے سے ریٹیلی ایٹ کیا لیکن وہ اس سارے پروسس میں سے گزرا ہے پھر اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت اس کے ٹرمز اور ریلیشنز کافی خراب ہوئے جب ہی وز بھی سیلیکشن سے پہلے تو وہ تھوڑا سا وہ بھی اس نے سائیڈ ایک انگل دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا اپلے کر سکتی ہے جو لاؤ ہے کانون ہے اس کی کتنی ویلیو ہے وہاں پہ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب اس دفعہ جب وہ آئے گا تو وہ آ کے ضرور اس چیز کو ذہن میں رکھے گا کہ میں نے اگر اپنا تینیور سکسیسفولی پورا کرنا ہے اور میں نے نیکس چانس بھی اویل کرنا ہے تو بکم ایک سیکنڈ ٹائم ایک اور بلکہ تھرڈ ٹائم میں میں پریزنٹ بن سکوں تو وہ ضرور دیکھے گا کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ٹرمز اور ریلیشنز رکھنے میں نے جو میری جو لیگل سائیڈ ہے جو میرا جیوڈیشل سسٹم ہے میں نے اس کو کیسے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اسی طرح میں نے ٹرمز اور ریلیشنز میں لازت ٹائم جو غلطیاں کی تھی کہ کچھ ایسے ممالک تھے جن کے ساتھ مجھے اچھے ٹرمز رکھنے چاہیے تھے ان کے ساتھ میں بگاڑ بیٹھا اور جن کے ساتھ مجھے بگاڑنے چاہیے تھے یا جن کے ساتھ مجھے نیوٹرل رہنا چاہیے تھے میں ان کے فیور میں بہت چلا گیا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اس دن بات ہی ویل بی اچینجڈ من ٹھیک ہے سر اوورال ریجن پر بات کرنے سے پہلے جو ایک سوال میرے اپنے مائنڈ میں ہے اور اینیلیسٹ پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ڈانالڈ ٹرم کے آنے کے بعد امریکہ جو ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا چاہے وہ پولیسیز کے طور پر ہو جائے وہ ایک نیا امریکہ سامنے آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا میں یہ بتاؤں گا کہ اس نے کچھ پوائنٹس اس کے ایسے ہیں کہ جس کے اوپر وہ بڑا فوکس کرتا ہے دیورنگ اس کمپین اور اس کو وہ ہر حال میں امپلیمنٹ کرے گا جس میں سب سے ایمورٹن چیز کیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے گوروں کا ملک ہے اس میں گورے کے علاوہ مجھے کوئی بندہ نہیں چاہیے تو وہ جو ایلیگل اس کی جو ایک بورڈر کروسنگ ہے خاص طور پر جو میکسکو کے ساتھ ہے اوہ در تو بہت سختی کرے گا تو یہ جو میکسکنز ہیں نا یہ تو بھول جائیں کیونکہ جو بائیڈن نے اس کو پر کافی نرمی کر دی تھی وہ ایک سوفٹ کورنر ریولپ کرنا چاہ رہا تھا اپنی پارٹی کے وجہ سے اور خود وہ ویک بھی تھا آپ کو پتہ ہی ہے تو اس نے وہ وہاں پہ کوشش کی اب یہ اس کو آکے بہت زیادہ سخت کر دے گا اس کے علاوہ وہ لیگلی بھی وہ کہہ تو رہا ہے کہ جی میں بڑا ایزی کر دوں گا لوگوں کے لیے یا میں لیگلی لوگوں کو ویلکم کروں گا بٹ اٹ ویل ناٹ بی لیک دیٹ وہ لیگلی بھی ان چیزوں کو بڑا سکیوں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرا ملک یہ گوروں کا ملک ہے میرا ملک ہے میرے امریکنز کا ملک ہے وہ بار بار اس کو بڑا فوکس کراتا ہے امریکنز کو بار بار کہتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے میرا ملک ہے تمہارا ملک ہے لہٰذا یہ جو بیچارے ہیں نا ویٹش بلیکش اور براؤنیز آپ کہہ سکتی ہیں یہ بیچارے جانے بس اپنی تھوڑی سی خیر منائیں یہ آہستہ استیمپلیمنٹ کرے گا کچھ ایسے رولز ریگولیشنز کے لیگل لوگ بھی جو آئے نا ان کے اوپر بھی اتنی سختی کی جائے کہ ان کو امریکہ چھوڑنا پڑا ہے یہ مجھے ایک نظر آ رہا ہے دوسری چیز جو اچھی مجھے نظر آنی ہے جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں مہنگائی بہت زیادہ جا چکی ہے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں پاکستانی آپ ان سے پوچھیں تو وہ حیران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو جنت میں رہ رہے ہو مطلب جو چیزیں آپ جس اماؤٹ میں خرید رہے ہو ہم یہاں سوچ بھی نہیں سکتے تو امریکہ میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گی ہے وہ دیفنیٹلی اپنی وہ اپنا کوئی ایسا بیسٹ بندہ لگائے گا جو بیسیکلی وزیر خزانہ ہوگا اس کا کہ جو اس چیز کو کور کرے کہ میں نے مہنگائی کیسے کام کرنی ہے اسی طرح جو تھرڈ مین چیز ہے وہ ہے انیمپلائیمٹ اس وقت امریکہ میں آپ جو ان کی جو مین ان کی جو سٹیٹس ہیں ان کے جو کیپیٹلز ہیں آپ یقین کریں وہاں کا اگر آپ ڈیٹا نکلوا کے دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو روز لائنوں میں لگ کے کھڑے ہوئے درخواستیں دے رہے ہیں جابز کی کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو باہر سوتے ہیں یہ چیزیں وہ لوگ دکھاتے نہیں ہیں ایمیج تو بڑا سامنے میں رکھا رکھا ہے وہ تو ہم بے وکوف ہیں کہ ہم پاکستان کی اصل شکل دکھانے کی بجائے گلیوں میں گھس گھس کے میڈیا ہمارا جو ہے چینہ نہیں کرتا آپ کو کیا پتا ہے چینہ کے اندروں نے ہی حالات کیا ہے لیکن چینہ بھی اپنا پکچر میڈیا آپ کا مو متھا ہوتا ہے تو ہمارا میڈیا جو ہے غلط چیزیں دکھاتا ہے اچھا سر اوورال ریجنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے ہم پاکستان کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈانل ٹرم کیا آنے کے بعد پاکستان کی کس طرح سے تعلقات وہ امریکہ کے ساتھ بلڈ اپ ہوں گے اور فورن پولیسیز ہماری کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہونی چاہیے اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ there was a time when پاکستان was a darling to امریکہ اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ افغانستان تھا افغانستان کی جو trouble تھی وہ امریکہ ہنڈل کر نہیں سکتا تھا without the support of پاکستان اور پاکستان نے ہر موقع پہ ان کو support کیا اور finally وہ اس battle کو وہاں تک لے کے گئے کہ انہوں نے easily وہاں سے اپنا extricate کیا اپنی forces کو لے کے واپس پہنچے تو اب افغانستان جو ہے نا is no more a problem for امریکہ اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وجہ سے چونکہ امریکہ interested تو افغانستان میں ہی تھا اپنا hold بنانے کے لیے تو اب وہ اس وجہ سے جو پاکستان کی value تھی وہ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے but on the other hand چونکہ اب پاکستان جو ہے وہ چائنہ کا neighboring country ہے اور پاکستان کے آس پاس جو ممالک ہیں جیسے آپ کا افغانستان ایک سائٹ پہ ہو گیا آپ کا انڈیا پڑا ہوا ہے ایران آپ کے ساتھ لگ رہا ہے تو یہ اگر ہم جیوگرافیکل پاکستان کی location دیکھتے ہیں تو پاکستان کو کو کوئی بلکل ایسے بھی نہیں کر سکتا کہ جہاں میں تیرہ نال نہیں بول دی ایسا بھی چکر نہیں نہیں ایسے نہیں کر سکے گا لیکن اس کے لئے بڑا ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی foreign policy وہ اتنی اچھی رکھیں کہ ہمیں یہ نہ ہو کہ امریکہ ہمیں کس دن بلکل موہ کے اوپر یہ کہنے لگ جائے کہ جی you are no more in my life ٹھیک ہے ہمیں کرنا ایسے ہے ایسے terms and relations رکھنے ہے کہ امریکہ کو ہمیشہ یہی لگے کہ مجھے پاکستان کو سائیڈ لائن نہیں کرنا اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ان لوگوں پر جو اس وقت ملک میں بیٹھے میں بڑی سیٹوں پر بڑے لوگ بیٹھے میں جو سوچتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک سائیڈ ہے بٹ on the other hand میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان آرمی اور پیٹاگون کے بہت اچھے terms and relations ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات کہی تھی کہ صدر کوئی بھی آ جائے امریکہ کا وہ اتنا کھلے ہاتھ نہیں ایکٹ کر سکتا کہ اگر اس کا دل نہیں کر رہا پاکستان سے بات کرنے کا تو وہ نہیں کرے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے پیٹاگون کے ساتھ terms and relations اس طرح کے ہیں ہماری establishment کے ہماری آرمی کے کہ پیٹاگون کبھی بھی یہ نہیں کہے گا ٹرمپ کو کہ بھائی جن پاکستان کو اپنے نو لفٹ کا بورڈ لگانا ہے آپ کو اتنا ویلیوبل بنائیں کہ امریکہ یہ سوچے بھی نہیں کہ میں اس کو سائیڈ لائن کر سکوں لیکن فرنکل سپیکنگ مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ وہ والے terms and relations ہوں گے جب امریکہ میں امریکہ کی forces جو تھی وہ افوانستان میں تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نیٹو کا سارا سامان بھی ہمارے پاس سے جاتا تھا ہم ان کو سیکیورٹی دیتے تھے ادھر جو لوگ آتے جاتے تھے وہ ڈائریکٹ کئی دفعہ لینڈ وہاں نہیں کرتے تھے یہاں لینڈ کرتے تھے ہم ان کو بھی وہاں پہنچاتے تھے تو ہم نے بڑا لک آفٹر کیا ہے اور اس وقت ہماری بڑی ویلیو تھی لیکن ابھی مجھے جو اینا فرنکل سپیکنگ ایسا نہیں لگتا کہ ایس فر ایس جو ٹرمپ کی بات ہے کہ ٹرمپ کے نزدیک پاکستان کوئی بہت بڑا ویلیوبل ایک ملک بن جائے گا لیکن آن دی اوڈر ہینڈ میں اگر بات کرتا ہوں پینٹاگون اور آرمی کے ریلیشنشپس کو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کو ضرور اپنے ٹرمز ایڈ ریلیشنز پاکستان سے اچھے رکھنے چاہیے چھیک ہے پاکستان کی فورنگ پولیسز میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ چینجرز لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے ہو جائے گے ہمیں آپ کو ویلیوبل پریزنٹ کر سکیں میں دیکھیں اس میں پرسنیلٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کہ کس ملک کا ہیڈ مجھے کس طرح ڈیل کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس کو بڑی خوشدیلی سے ملتا ہے تو وہ جب پہ بھی مارتا ہے کوئی اس کو خوشدیلی سے ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کہہ کے لگاتا ہے گپے لگاتا ہے اچھا وہ پھر جب کسی کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتا ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا سپورٹیو رول پہ رہتا ہے کہ اس کا ایک تھوڑا سا نرم گوشہ جو ہے نا وہ ضرور اپنے دل کے اندر کریٹ کر لیتا ہے مطلب آپ اس کو ویلیو دیں اس کو ویٹیج دیں اس کے ساتھ ملاقات کریں تو اس کو بلکل ایک وہ بڑا فرینک سا آدمی ہے ٹھیک ہے نا کھلا ڈولا سا بندہ ہے کھلا ڈولا وہ بولتا ہے کھلا ڈولا وہ ڈیل کرتا ہے چیزوں کو تو جتنا ہم بھی اچھے دل سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے رہیں گے تو ایز اپرسنیلٹی ہمیں وہ پلس پوائنٹ مل سکتا ہے ہمارے لوگوں کو چونکہ ہم بڑے بہمان نواز ہیں پاکستانی ہم بڑے اچھے ملنسار لوگ ہیں ہم دوستوں کو بڑا اپنے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں تو اگر اس طرح کے تعلقات میں ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہے تو ہمیں خود ایفٹ لگانی پڑے گی کہ ہمارے ٹرمز اینڈ ریلیشنز اچھے جیسے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ کے ابھی جیسی وہ اناؤنس ہوا تھا ابھی میڈیا پہ آیا تھا تو امیڈیٹی ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو میسیج کیا پھر اسی طرح ٹویٹر کے اوپر پرائم منسٹر بھی تھے ٹویٹر کے اوپر ہمارے بلاب البھٹو صاحب بھی تھے ہمارے باقی جو سینئر لوگ ہیں ہمارے گورنمنٹ میں اس وقت اوپیشلز بیٹھے ہیں ان سب نے اس کو کونگرچولیٹ کیا اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ چیز پوچھے گا نہیں کہ کون سا وہ بندہ ہے جس نے مجھے مبارک بات نہیں دی ہے تو اچھا ہوا پاکستان نے اس کو مبارک بات دی ہے اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے اور میرا دل یہ ہے اور میری خواہش ہے کہ اگر یہ ٹرمز اور ڈیلیشنز آگے اچھے چلیں یہ اس کو لک آفٹر کرتے رہیں اس کو پروٹوکول دیں وہ پروٹوکول ہنگری ہے اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دیں تو وہ میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر سائٹ پہ چلیں گے کیونکہ پینٹاگون اور پاکستان آرمی بڑے اچھے ٹرمز اور ڈیلیشنز ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ ہم چائنہ کے بڑے قریب ہیں ہمارے بہت سر پروجیکٹ چائنہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں تو امریکہ اور چائنہ کی لگتی نہیں بڑی سٹرک پولیسیز ہیں چائنہ کے لیے امریکہ کی تو آپ کو کنی لگتا کہ چائنہ اور امریکہ کے وہ خرابتہ لکات ان کا اثر پاکستان کے اوپر یا پاکستان اور چائنہ کی دوستی کے اوپر ہو سکتا ہے دیکھیں دیکھیں دوبارہ اس سیٹ پر بیٹھا ہے اس اس ٹائم پہ جب وہ اترا تھا اور آج کے ٹائم میں جو فرق آیا ہے نا اس میں چائنہ بہت آگے چلا گیا ہے کوری دنیا میں اس کا بزنس ہے امریکہ کے اندر امریکہ سے زیادہ جو چیزیں بکتی ہیں وہ چائنیز بکتی ہیں ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات کو اوورلوک کر دے گا کہ چائنہ آج کہاں کھڑا ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ جو پہلی غلطی وہ صدارے گا وہ یہی کرے گا کہ وہ چائنہ کے ساتھ ہی ویل نوٹ بی ان بیڈ ٹرمز وہ کوشش کرے گا کہ چائنہ اور ہمارا جو بزنس کا جو ایک معاملات ہیں مختلف جن میں پرابلمز آ رہی ہے وہ ان کو ریزول کرے اور اگر نئے بزنس ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں تو وہ اس کی طرف بھی جائے گا اگر وہ کچھ نہ بھی کرے نا تو وہ ضرور یہ کوشش کرے گا کہ وہ تھوڑا بہت سوفٹ کورنر اس سائٹ پر لے کر آئے گا in comparison to the Biden government جو Biden government جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اس کی بجائے کوشش کرے گا تھوڑا سا سوفٹ کورنر ضرور ڈیویلپ کرے گا سو اگر وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا positive attitude شو کر رہا ہے چائنہ کی طرف تو اس پہ تو ہمیں پھر tension لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے but on the other hand جس طرح اس نے سے کوشش کی تھی but بات بنی نہیں لہٰذا اگر اس نے وہی دوبارہ repeat کیا یا اس کو instructions بھی ایسی ملی کہ جناب know where ہم نے تو چائنہ کو ہم نے اسی طرح رکھنا ہے تو ایسے سینریو میں ہماری responsibility یہ بنتی ہے کہ دونوں ہمارے دوست ہیں یہ ایک مثال بالکل سادی سی طرح کہ آپ یا میں یا کوئی بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے دو دوست ہیں اور ان دونوں دوستوں کے بیچ میں رفٹ ہے تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایزے دوست مجھے کوشش کیا کرنی چاہیے کہ میں ان دونوں کے بیچ میں جو problems ہیں یا ان کے بیچ میں جو communication gap ہے وہ میں resolve کروں ان کی دوستی کا اچھا ہونا میرے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے دونوں دوست ہیں تاکہ ہم اکٹھے مل کے بیٹھ کے آگے development کی باتیں کریں progress کی باتیں کریں اگر ایسا نہیں ہو باتا تو دیکھیں ہمیں اس وقت ہمیں اپنا کام چائنہ سے بھی اسی طرح نکلوانا چاہیے اور امریکہ سے بھی اسی طرح نکلوانا چاہیے ہمیں اپنے تعلقات نہیں خراب کرنا چاہیے ہم مطلب دیکھیں کوئی کسی کو اس سیچویشن میں ڈکٹیشنز نہیں دے سکتا وہ دور چلا گیا ہے ابھی دور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے پاکستان کی جو government ہے اور اسٹابلشمنٹ ہے یہ ماشاءاللہ اس وقت جس لائنز پہ کام کر رہی ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی ڈکٹیشنز لینے لگ جائیں گے یہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے پانچ سال کا پانچ سال کا ایک پلان ہے جس پانچ سال میں ہم نے پاکستان کو کیسے ڈیولپ کر کے لے کے جانا ہے آگے لے کے جانا ہے تو اگر ایک ڈکٹیشن آ جائے اور اس کی وجہ سے سورہ سارا پلان وہ اپنا چوپٹ کر دیں آئی ڈونٹ ٹھنک سو ہمارے بہت اچھے رہیں تو تب ہی ہمارے لئے یہ سیف آئی ہے اکل مندی بیسی میں اچھا سر تھوڑی سی سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ایسی باتیں ستنے میں آجتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن جیتیں گے تو عمران خان وہ چیل سے باہر آ جائیں گے جو ون ایک جملہ بڑا اچھا آپ کے ہی پروگرام اس میں بڑا اچھا ایک جملہ تھا کہ عمران خان جو ہے نا وہ کوئی ٹرمپ کا پھوپی کا پتر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر پھوپی کا پتر ہوتا بھی نا تو دیکھیں بات سنیں وہ بندہ جو ہے نا ملک کا صدر بنائے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی سٹرگلز کر کے اور کتنی ایفٹس لگا کے اور کس کس سٹیج سے وہ گزر کے تو پریزنڈ بن گیا ہے تو اس کو اتنی تو اکل بڑی ہوگی کہ بھئی مجھے کسی ملک کے معاملات میں حد تک مداخلت کرنی ہے وہ اس کو بڑا کلیر ہوگا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پریزنڈ خود اپنی خواہش نہیں ظاہر کر سکتا کہ جی آج عمران خان نکٹ دے ہو اچھا جی کل تسیجی رہنا میرے کول جو فلان جو ہے نا جو آپ کا قیدی نمبر پندرہ سو بھی ہے اس کو نکال دو اچھا اس کے بعد کسی دن وہ خواہش ظاہر کر دے کہ جی قیدی نمبر چھے سو چھوی نکال دو ایسے نہیں ہوتا یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے ملک میں جو بند قیدی ہے اس کو کہہ جی اس کو چھوہا نہیں نہیں ایسا نہیں یہ کوئی تعلق ہو دیکھیں اسی کی میں آپ کو ایکزمپل یہ دیتا ہوں ہماری بہن آفی صدیقی پاکستان کی ہر گورنمنٹ نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم اس کو نکلوا سکے لیکن ہم نہیں نکلوا سکے ریزن بینگ ان کے ملک کا ایک قانون ہے ان کے ملک کا ایک رول ہے ان کے ملک کا ایک ریگلویشنز ہیں اس کو کوئی بھی پریزنٹ آکر ڈینائی نہیں کر سکتا جب وہ اپنے ملک میں ہر قانون کو بڑے سٹرکلی ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیوں پاکستان کے لیے یہ کریں گے چاہیں گے کہ جی ہم پاکستان کا رول ہے اور جو لاہ ہے اس کو تباہ کر دیں اس کو برباد کر دیں انسٹرکشن دیتیں مختلف خوابوں کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہی آ رہا ہے یہ ان کا ایک آخری خواب تھا جس میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس اللہ کرے کہ ٹرامپ آ جائے اور ہمارا یہ خواب جائے پورا ہو جائے یہ ہمارے سپنے جو ہے نا تو ایسا ہونا کچھ بھی نہیں ہے ٹرامپ جو ہے نا وہ دوبارہ پھر بولوں گا وہ خان صاحب کا بھوپی کا پتر نہیں ہے خواب خواب بھی رہیں گے پاکستان ایک ان صاحب آنے کے سر اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کے حوالے سے انڈیا جو ہے وہ بڑا قریبی دوست مانا چاہتا ہے امریکا کا اور امریکن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرامپ جب اپنے پہنے دورے حکومت میں تھے تو ان کی بڑی ہی سائیڈ لیتے تھے فیور لیتے تھے اب کیسے تعلقات آپ دیکھتے ہیں ٹرامپ دوبارہ چیٹ چکے انڈیا اور امریکا کے یہ اس طفح بڑا چینج آپ دیکھیں گے پوزیٹیو نیگٹیو نیگٹیو کیسے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دوست دوست نہ رہا دوست دوست نہ رہا والا چکر ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں امریکا نے خاصوں پر اپنا ٹرامپ نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے بار بار یہ ایک بات کیا کہی ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم گوروں کا ہے ٹھیک ہے آپ کبھی ڈیٹا اینڈ فگرز نکال کے دیکھیں you will be surprised کہ اس وقت امریکا میں ایٹی کی فیلڈ میں خالی کتنے زیادہ ایک quantity ہے جو کہ انڈینز کی وہاں پہ آکے جم کے بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بار بار وہ آوازیں لگا رہے ہیں تو وہ indicator بیسکلی دے رہا ہے تمام ان ممالک کو جو آکے وہاں پہ بیٹھیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گوروں کی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں گورے دھکے کھائیں میں نے آپ کو کہا نا لائنے لگی ہوئی ہیں تو گورے دھکے کیوں کہا رہے ہیں کہ وہاں کی جو important seats ہیں اس پہ آکے کبزہ کیا ہوا ہے اس وقت انڈینز جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں چونکہ بہت آگے چلے گئے ہیں ہم سب کو پتا ہے انڈینز نے امریکہ یوکے کینیڈا یہ تو تین آپ کے یہ والے میجر کنٹریز ہوگے جہاں پہ بھرمار ہے آپ کسی دفتر میں چلے جائیں آپ کو کسی وائٹ کالر جاپ پہ آپ نظر ڈالیں گے وہ ایک انڈین بیٹھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے پھر انہوں نے پکڑ لیا تھا سارا یہ یو اے ای پکڑا انہوں نے even سعودی عرب پکڑا انہوں نے قطر پکڑا یہ اس سائٹ پہ نکل گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اس دفعہ جب آنا ہے تو اس نے اپنی جو بیسیکلی امیگریشن کی جو پالسیز ہیں اس کو بہت زیادہ اس نے ریوائز کر دینا ہے بہت اس میں چینجز لانی ہے اور اس نے امیگریشن کے پر کو بڑا ٹف بندہ بٹھانا ہے اس دفعہ لہٰذا اس امیگریشن رولز اور لاوز کے تحت سب سے دہا ڈیمیج جو ہے نا وہ انڈیا ہوگا اور یہ انڈینز جو بیٹھے ہیں یہاں پہ سالوں سے پہلے تو ان کو وہ kick out کرنے کی کوشش کریں گے سیکنڈ یہ جو ٹوکرے کے ٹوکرے اور جہازوں کے جہاز بھر کے آ رہے تھے نا امریکہ میں یہ بند ہو جائے گا اب انڈینز کی وہاں پہ سانس سوکتی ہے موڈی صاحب جناب ہاں پہ ماریں گے جمپیں چھلانگیں ماریں گے موڈی صاحب کو جناب انڈینز نے پکڑ لینا گردن سے کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے میرا یار ہے تو میرا دوست ہے وہ جپے جو تھے نا مارے تھے وہ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں نا وہ موڈی صاحب نے زبردستی اس کو کھینچ کے لگایا تھا اپنے گلے تو وہ جپے شپے اس نے جو مارے تھے وہ زبردستی والی بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی کہی کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس طریقے سے بھی برداؤ کرنا پڑتا ہے تو وہ موڈی نے وہی حرکت کی تھی اور اس کی وجہ سے وہ سوفٹ کورنا تھوڑا سا ڈیویلپ کر گیا تھا اور پھر وہ اس کے جانا اس میں کوئی شک نہیں بہتر تھے لیکن اس بات کی وجہ سے امیگریشن پالیسی کی وجہ سے انڈینز کے باہر نکلنے کی وجہ سے نئے انڈینز کے نا آنے کی وجہ سے انڈیا اور امریکہ کے ٹرمز اور ریلیشنز اچھے نہیں رہیں گے اچھے سر بتائیے گا کہ یہ جو دوبارہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنشپ پہ کیا اثر ہو سکتا ہے دیکھیں ٹرمپ کے آنے سے میں اگر فرنکل سپیکنگ اس پہ بات کروں تو اس وقت جو ہے نا دونوں کنٹریز کی جو ہے ہماری جو فورن پالیسیز ہے نا وہ بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے ایک دور تھا جب اس میں ہم جس لائن میں بھاگ رہے ہوتے تھے جس کنٹری کی طرف ہماری سپیڈ ہوتی تھی یہ انڈینز ہماری کوپی کر کے یہ بھی ادھر بھاگ پڑتے تھے ٹھیک ہے بٹ اب وید دی پیسیج آف ٹائم اور جو ہمارے فینانشل سیچویشنز ہماری ہوئی ہیں پچھلے پاسٹ سکس سیون جیئرز اس میں جو ہمارے حالات ہوئے پھر وہ ہمارے باقی رئی سہی کسر خان صاحب کے آکے فورن پولیسی نے پوری کر دی جو ان کے فورن منسٹر سے باقی رئی سہی کسر انہوں نے پوری کر دی تو پاکستان جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا نا اس فیکٹر میں چلا گیا ہے کہ یار they are not very good in فورن رلیشنشپ ویراز انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے یہ کیا کہ انڈیا نے اپنے سب سے زیادہ جو ویک ایریا تھا وہ ان کا یہی تھا کہ ان کے جو نا مختلف ممالک کے ساتھ وہ ٹرمز اور رلیشنز نہیں بنتے تھے بیکاوز جو ایک ہندو مائن ہے نا وہ ہر کسی کو ایکسپٹ نہیں ہوتا نہ غور ایکسپٹ اس طرح کرتا ہے نہ آپ کا عرب جو ہے وہ کنٹریز وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے نا جو ہندو ہے نا وہ ایکسٹر چپلوس ہے ہندو جو ہے وہ ایکسٹر مطلب دیکھیں sorry to say لیکن جو بھینسوں کا موتر پینے والے لوگوں کے ساتھ ہر بندہ نہیں موں جوڑ کے بیٹھ سکتا تو ابھی میرا یہ جو کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے آپس کے جو رلیشنشپس ہیں نا اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو کوئی ایشو ہوگا یا کوئی پریشانی ہوگی یا وہ امریکہ انڈیا کو کہے گا کہ make a good terms make good terms with پاکستان یا وہ پاکستان کو کہے گا you should be in good relation with انڈیا کچھ بھی نہیں ایسا ہوگا کیوں دیکھیں ٹرمپ آ کے پہلے تو نا اس نے سال ایک لگانے ٹوٹل اپنے ملک اپنی ایکانومی اپنی جو ہے نا جو اس کی پولیسیز ہیں ان کو اس نے اتنا سٹرنگ کرنا ہے کہ وہ اس طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اچھا سرم جب بتائے گا کہ جس طرح سے ڈاناللڈ ٹرمپ اور انڈیا کے پہلے تعلقات بہت بہتر تھے جو کچھتا ہے حکومت کچھتا ہے ڈاناللڈ ٹرمپ کی تو وہ انڈیا اس بیس پہ پاکستان کو دبانے کی کوشش کرتا تھا بھڑکے مارتا تھا اس کو لگتا تھا کہ کہیں امریکہ پیچھے سٹینڈ کر رہے ہیں ان بھڑکوں میں کوئی کمی واقع ہوگی اس دفع کے ٹینیور میں بھڑکے تو انڈیا کی ہم نے کافی عرصے سے بند کروا دی ہیں اگر آپ اگر گور کریں بکوز مطلب پاکستان کی جو آرمی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تمام لا ان فورس اجنسیز جو ہیں اور جیوڈیشری گورنمنٹ یہ سب ایک پیچ پہ ہیں تو آپ کا دشمن جب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے ایک پیچ پہ ہیں تو وہ پھر بڑکے مارنا بند کر دیتا ہے اس وہ بڑکے ہمیشہ تب مارتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ there is something something going on between the government and the army this is the best time کہ ہم کچھ کریں وہ ہمیشہ تب کوشش کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی ملک میں نہ کہیں درادیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ تب یہ کوشش کرتا ہے بڑکے مارنے کی انڈیا جو ہے نا وہ بڑکے مارنے انہوں نے بند کر دی ہیں وہ اس کو بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ یہ جو پریزنٹ چیف ان کا آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ کس طرح فوج کو ٹرین کر رہا ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ نیوکلیر میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اب وہ دور نہیں رہا دیکھیں یہ بات بڑی سیدھی سی ہے آپ کے پاس بھی پسٹل ہو اور میرے پاس بھی پسٹل ہو تو سب سے کم چانس ہے کہ میں آپ کو ماروں اور آپ مجھے ماریں آپ کے پاس پسٹل نہیں ہوگا پھر بہت چانس ہے کہ میں آپ کو مار دوں تو اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے پاس پسٹل نہیں ان کے پاس جو ہے نا مشین گان ہے لہٰذا وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بڑکیں شڑکیں کوئی نہیں ان کی بڑکوں پہ تو نہیں لیکن جہاں آپ بات کرتی ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ میرا نہیں خیال کہ ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ انڈیا کو کوئی ڈکٹیٹ کرے گا یا انڈیا کو کوئی گرین سیگنل دے گا کہ تم پاکستان کے اوپر ڈونالڈ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی کوئلٹی کے وہ جنگوں کے ہمیشہ مخالف رہے ٹھیک ہے اور وہ جنگ کے مخالف رہنے کی اس کی وجوہات بھی وہی ہیں ایکانومی کہ یار ہم کسی ایک جنگ میں پڑھتے ہیں تو اس کی کتنا بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ ہمارا لاؤس آف ایک ہیوج اماؤنٹ آف ایکانومی جو ہے نا ہمارے اوپر بڑا اثر پڑھتا ہے دوسرا امریکنز کی جانے جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ایک جنگ میں جب وہ گھس جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ستر لاکھ بندہ گیا تو ستر کا ستر واپس آ جائے گا ایسا تو نہیں ہوتا ان کے بندوں کی جانے جاتی ہیں تو یہ وہ کنٹری ہے یہ وہ ملک ہے یہ وہ قوم ہے جو کہ ایک کتے اور ایک بلی کے لیے اتنی پرواہ کرتے ہیں اور آنکھوں سے روتے ہیں تو ایک انسان کے جانے پر کیا کرتے ہوں گے تو یہ دو فیکٹرز ہیں تو وہ کچھ جنگوں کے خلاف ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو پوش کرے گا کہ تو بڑھ کے مار یا وہ ہمیں کہے گا کہ جی آپ پڑ جاؤ ایسا کچھ نہیں ہوگا سر افغانستان کی اور امریکہ کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ کیا لگتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کونسی نئی حکمتیں عملی کے ساتھ افغانستان سے تعلقات بنائے گا دیکھیں افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ بیسیکلی طالبان فیکٹر ہے افغانستان جو ہے وہ خود افغانستان تو کچھ نہیں ہے ان کے اپنی گورنمنٹ کی تو کوئی ایسی باتشید کوئی ایسی ہے نہیں وہ طالبان ہیں سارے جو کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چونکہ امریکہ نے خود ایک پوری پلاننگ کے تحت افغانستان میں رہ کے اس کو ایک پورے پروسس سے گزرے ہیں اس کے بعد وہاں سے اپنی ملٹری کو ایکسپیکیٹ کیا ہے نیٹو فورسز نکلی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اب دوبارہ کسی بھی خاتے میں کوشش کرے گا اس کو تمز اینڈ ریلیشنز بنانے کی ضرورت نہیں ہے افغانستان سے افغانستان پوری کوشش کرے گا طالبان کوشش کریں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے کھڑا مزاج سے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ جی میں کیوں ایسی اس امریکہ کے ساتھ تمز اینڈ ریلیشنز رکھوں کہ جو پہلے میرے ملک میں اتنا ارسے خسر آیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوشش کریں گے کہ جی وہ امریکہ ہم سے تمز رکھے اور نہ امریکہ کوشش کرے گا کہ افغانستان ہم سے تمز رکھے سر امریکہ سے ایران کے تعلقات آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ دنیا کا کسی بھی ملک میں کوئی پریزیڈنٹ آ جائے وہ ان کا کچھ مطلب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس لیک نورتھ کوریا کہ چاہے آپ آج ٹرمپ بٹھا دیں آپ کوئی بندہ لا کے بٹھا دیں کل کو آپ کسی بھی بندے کو لا کے بٹھا دیں وہ نورتھ کوریا وہ اپنے ایک مزاج میں چلنے والے لوگ ہیں وہ کسی کو نہ فالو کرتے ہیں نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کو جواب دیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں تو انفورچنیٹلی کہوں گا ایران بھی کچھ اسی قسم کا مزاج رکھتا ہے ٹھیک ہے کہ ایران بھی کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ پہ ہوں میں جانوں میری قوم جانے میرا ملک جانے مجھے کسی کو خاص لینے دینے کی ضرورت ہے نہیں لیکن یہ فیکٹ نہیں ہے دیکھیں ایران کو سمجھنا چاہیے حالات کو معاملات کو چیزوں کو دیکھیں آپ دریاہ میں رہتے ہوئے مگر مجھ سے ویرن لیے سکتے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جی بندہ یہ دیکھے کہ یار میری جو کنٹری کے حالات ہیں وہ کس حد تک ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ نے جو بھی سیچویشن آپ کی کریئیٹ ہوئی ہے ابھی ریسٹلی جس طرح سے آپ کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے پھر آپ نے بھی آپ کے بڑے جو لیڈرز تھے وہ سوک اور جو آپ نے بتایا ہے کہ جی وہ کنفرم اسرائیل نے مروائے ہیں اور اسرائیل والوں نے کچھ ایکسیپٹ بھی کیے ہیں اور ابھی جو آپ کے اسرائیل کے ساتھ جس طرح کے ٹرمز اور لیشنز چل رہے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر سوائے امریکہ کے تو کسی کا ہاتھ ہے ہی نہیں اگر فرینکل سپیکنگ بتاؤں تو امریکہ اس دی اونلی کنٹری جو کہ بیسکلی اسرائیل اس کا بچہ ہے اب امریکہ اپنے بچے کو زیادہ سپورٹ کرے گا یا اس کو جو اس کو مار رہا ہے بڑی سیدھی سی بات ہے میرا بچہ آپ کا بچہ بارگلی میں کھیل رہا ہے کسی اس کی لڑائی ہو گئی ہے تو میں جا کے اپنے ہی بچے کو سپورٹ کروں گا میں کیوں جا کے سپورٹ کروں اس کو جو اس کو مار رہا ہے چاہے وہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا ہی بچہ اس کو زیادہ مار رہا مگر میں جا کے پھر بھی سپورٹ اپنی بچے کی کروں گا تو یہی بات یہاں پہ implement ہوتی ہے ایران کو تھوڑا realize کرنا چاہیے کہ اگر دیکھیں ایران کا کسی بھی امریکن گورنمنٹ کے ساتھ کبھی بھی terms and relations زیادہ اچھے نہیں رہے اور یہی فیکٹر پاکستان کے ساتھ بھی اس کا لگ جاتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے terms and relations ایران کے ساتھ بہت اچھے رہیں لیکن ایران کو کیا ان کی ایک پرابلم ہے کیا ان کے اندر دماغ میں بلوچستان ہمارا بڑا ڈسٹرب ہوا ہے بکاوز ایران تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران کو تھوڑا سا گوش کے ناخون لینے چاہیے تھوڑا سمجھے جتنی ہمارے terms and relations اچھے رکھے اور امریکہ کے ساتھ خاص طور پر اس کے terms and relations اچھے ہونے چاہیے امریکہ کہ جھکاؤ ایران کی طرف بلکل بھی نہیں رہ گا یہ میں آپ پہلا بتا رہا ہوں ایران کو چاہیے کہ اپنے حالات ٹھیک کرے امریکہ ان کی طرف کبھی نہیں جائے گا صرف ٹرمپ کے پہلے دورے حکومت میں مسلم ممالک کو لے سخت موقف اقترار کرتے تھے آپ کو لگتا ہے سخت موقف تھوڑا نرمی کی طرف جائے گا تمام اسلامی کنٹریز بلکل جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی اس کی کمپین چلی ہے اس کمپین میں اس نے بڑی دفع یہ بات کری ہے اور اس کو بہت زیادہ مسلم مجوریٹی کا ووٹ ملا ہے اور یہ مسلم مجوریٹی جس نے اس کو ووٹ کیا ہے اور جس طرح وہ کمپین میں شکریہ دا کرتا رہا ہے تو میرا جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو امریکہ جو بھی آئے گا ٹرمپ آ جائے گا یا کوئی بھی آ جاتا ایون کیملا ہیرس بھی آ جاتی تو میں نے پہ یہ بتایا کہ ان کا جو تینک ٹینک بناتا ہے اب یہ ہے کہ ٹرمپ چونکہ اس نے باتیں کی ہیں تو وہ کوشش تو کرے گا کہ جی میں نے جو باتشید کی ہے یا جتنے مجھے ووٹ پڑا ہے مسلم کا تو میں اس سائیڈ پر سوچوں کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے بٹ جیسے ہی فلسطین کی بات آتی ہے تو پھر امریکہ فلسطین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کے طرف بہت زیادہ جھکاؤ امریکہ کا یہ بھی شاید ایک انڈیکیٹر مل جائے گا پینٹاگون کو اور باقی کانگریس کو کہ کہیں کل کو اسرائیل کے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ نہ ہے اسرائیل اس سے ناراض ہو سکتا ہے کہ جی آپ ہمارے ہی جو لوگ ہیں جن لوگوں سے ہم دور رہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کی وجہ سے آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے کہ ان سب کو تنگ کر کے رکھنا ہے تو اب آپ ان کے ساتھ ہی ٹرمز اور ریلیشنز رکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا نیک خیال کہ وہ بہت زیادہ فرق پڑے گا لیکن مسلمز کو فرق وہ اصل میں اپنے کنٹری کے انداز ضرور دے گا جو رہ رہے ہیں ان کے لئے اپنی امیگریشن پولیسی میں کچھ ایسی چیزیں ضرور لائے گا جس کی وجہ سے اس کو بڑی سپورٹ ملی ہے اس پولز میں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ضرور اس چیز کو مدن نظر رکھتے وے تھوڑا بہت ان کے لئے سوفٹ کورنر ضرور لائے گا اور وہ پولیسیز امپلیمنٹ کروائے گا امریکہ کے اندر اس طریقے سے کہ جو وہاں کا مسلمان ہے جو وہاں پہ رہ رہا ہے اس کو تھوڑا فائدہ ہو جائے باقی یہ ملکوں کے لئے میرا نہیں خیال کہ جو جیسے ہے ویسے ہی ہے اسرائیل ہمارا بچہ تھا اسرائیل ہمارا بچہ رہ گئے یہ امریکہ کا نارا ہے سٹارٹ سے لیکنٹ تک ایسے لگا تینکیو سوہمت سر آپ نے اتنا ٹائم دیا ہم نے گفتگو کی اومی کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام پسند آئے ہو گئے انشاءاللیک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنی ہوسٹس میں شکت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ